موسیقی 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 نہیں کر سکر رہا تھا جیت کی بات تو تب آئے گی جب کھراری پارٹیسپیٹ کریں گے ان تینوں کھیلوں کے اندر سپیسلی قومی کھیل ہاکی پچھلے علمپس میں یعنی کہ جو ریو علمپس تھے وہاں پاکستان ہاکی ٹیم کالیفائی نہیں کر سکی پاکستان کی ہاکی ٹیم اب ٹوکیو علمپس میں بھی کالیفائی نہیں کر سکی رہا تھا اور آج انڈیا نے نیوزیلینڈ ان کو پہلا میچ بھی ہرا دیا اور آرڈیڈی ان کا میڈل جیتا ہے تو آئی تینک کھیلوں میں اس سے دادا ہم کتنا پیچھا رہیں گے اور اگزیکٹلی میں یہ بولا تھا ابھی یہ جو دس ایتھلیٹ ہیں اس میں سے بھی آپ دیکھیں کتنے کالیفائی کر کے رہے ہیں ایک صرف ارشان ندیم باقی سارے وائرٹ کار انٹری پہ گئے ہیں ایک ویسٹریر میں پاکستان نے کالیفائی کیا تھے لیکن بدکسمتی سے ان کا گھوڑا جو تھا ان کی دیت کی وجہ سے وہ نہیں کھیل سکے لیکن اب یہ دیکھیں نا گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا کر دیا اب ذرا قائمہ کمیٹی والوں سے پوچھے نا وہ کرکٹ والوں کو بلا لیتے ہیں انہوں نے کتنی دفعہ بلایا ہاکی والوں کو بلا کے تو پوچھیں پچھلے پانچ چھے ساتھ یا فیڈریشنز کو بلا لیں پوچھے نا وہ ہاکی میں کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں لازٹ ٹائم ہاکی میں آخری انٹرنیشنل میچ بلکل آپ نے ٹھیک کہا اور آپ نے ٹھیک مجھے یاد دلایا جو اقبال محمد علی صاحب ہیں بڑے ایکٹیو رہتے ہیں کروٹ کے حوالے سے ان کو میں آج نہیں تو اگلے پورا میں مدعو کروں گا ان سے پوچھوں گا کہ پاکستان کی اولمپک کے اندر ناکسترین کارکردگی پر ان کا یا ان کی قائمہ کمیٹی کا کیا کبھی موقف رہا ہے کیا وہاں انہوں نے کو یہ بات کی ہے اسی طرح حکومتی جو وزراء ہیں اسپیشلی اور تردبان ان سے ضرور بات کریں کہ اس حکومت کا کیونکہ اب اس کے وزیادم جو ہیں وہ سپورٹ لیجنڈ ہے عمران خان صاحب کیا ان کا کوئی توجہ ہے کوئی سپورٹ پالیسی ہے کم از کم میرے علم میں نہیں ہم ان سے جانیں گے تاکہ قوم تک بھی حقائق پہنچ سکے چونکہ پوری قوم بڑی مایوس ہے کہ پاکستان کی ٹیم انتیس سال سے ایک بھی میڈل ایک بھی میڈل بھی میڈل بھی جیت لیا بھارت نے ان کی خاتون نے جو ویڈ لفتنگ کے اندر پہلا میڈل بھی جیت لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی شروعات اچھی ہے تو آگے اور میڈل آئیں گے ہم صرف شاید اوپننگ سربانی میں جنڈا لہرہاں کی خوش ہو جاتے ہیں ملے آئیں گے ٹھیک ہے شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ سے بات کر کے خوشی ہوتی ہے آپ ہیرو ہیں ہمارے چونکہ میڈل ہی جیت کر رہے لیکن رضا مجھے تو لگتا ہے کہ اس اولمپکس میں آپ میں انٹرنیشنل ہیڈ لائنیں بنا کر انٹرنیشنل میڈلز جو ہیں وہ کور کرتے رہے ہیں ہماری قوم وہی خبریں پڑتی رہے بس ہم کہنا دونی چاہیے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانی لگتے ہیں جب اولمپکس آتے ہیں انتیس سال میں اگر کوئی بیس سال کے کروڑ عبادی علا ملک میڈل نہ جیسے تو مازد کے ساتھ تو پھر مجھے ایسے ہی الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے ہمارا تو اس میں کوئی عمل دخل دکھائی نہیں دیتا سوائے کہ جیسے آپ نے کہا کہ حسین شاہ صاحب کو اپنے بیٹے سے امید دیں لیکن آپ کو مجھے ریلیسٹکلی بتا ہے کہ وہاں بھی چانس � طرف ہے بڑ چلیں وہ اپنی کوشش کر سکتے ہیں تلہا ہیں یا اسی طرح عرشد نظیم کی بات کر لیں بڑ کوئی ریلیسٹک چانس ہے نہیں اور یہ صورتحال برقرار رہی تو آنے والے اولمپکس میں بھی یہی صورتحال ہوگی مجھے دکتہ نہیں کوئی بہتری ہوگی بلکل آپ دیکھیں جس طرح پاکستان کا مختصر سا دستہ ہے نا پاکستان کا قصہ بھی بہت مختصر سا ہوتا ہے ایک ایک میچے کھیلتے ہیں اس کے بعد بھار ہو جاتے ہیں اور اگلے اولمپکس کی دیکھ اس کے اگلے اولمپکس کی ابھی سے تیاری کریں تب جا کے کچھ صورتحال بہتر ہوگی کیونکہ آپ دیکھیں میچز کھیلتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ ہاکی کے میں نے آپ کو مثال دی دیکھیں تیاری کرے گا پی او کے جو صدر ہیں ان کے جو آفشلز نے پندرہ بیس سال سے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پاکستان کی جو ہے وہ پروگرس تو ہے نہیں تو پروگرس کرے کروائے گا کونشاہ صاحب کی وہی بات ہے کہ ٹیلنٹ تو ہے اور آفشلز کے اندر شاہد نیکابلیت نہیں ہے زمانے میں ن نور خان صاحب تھے ورلڈ کیپ جیسے ایوینٹ ہاکی کے اندر ہم نے اس کی بنیاد ڈالی اب تو ایسے ایڈنسٹریٹر نہیں رہے یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خاتم دوستو آپ نے ویڈیو دیکھا پاکستانی میڈیا بات کر رہا تھا بھارت نے جو پہلے دن سیلبر میڈل جیتا اور پاکستان نے جو سیچویشن ہے حالانکہ پاکستان نے بڑے اچھا سا ڈسکرائب کیا کہ پاکستان کی سیچویشن کیا ہے پاکستان پچھلے 29 سال سے ایک بھی میڈل پاکستان کے لیے نہیں جیت پایا ہے اور پاکستان کے جو پلیئر ہے وہ وائل کارڈ انٹری مطلعہ وہ ایک پرکار سے یہ بھیک میں ملی انٹری سے یہ انٹر کار بات ہے اولمپکس میں آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں جو ادلب اولمپک میڈل ہیں وہ سب سے زیادہ ہاکی میں جیتے ہیں اور ہاکی میں پاکستان کا برچس پر رہا ہے ہاکی میں پاکستان 1994 تک ورلڈ چیمپئن تھا اور ابھی بھی انڈیا سے زیادہ ہاکی ورلڈ کپ پاکستان کے پاس ہے ہاکی سکویس میں پاکستان کا جلبہ بہت جبر جست تھا لیکن پاکستان آپ کو بھی پتا ہے جب سے ان لوگوں کو چسکا چڑھا ہے جہاد تو یہ لوگ سب کچھ بھول گئے اور کرکیٹ میں بھی ان کی پرفارمنس اتنی کچھ خاص نہیں ہے کرکیٹ میں بھی لے دے کے یہ مطلب آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بڑے ٹیم کے خلاف بہت مسکل سے جیت پاتے ہیں ابھی انگلینڈ کی سی ٹیم نے اچھا خاصا رگڑا دیا ہے کرکیٹ میں بھی ان کی پرفارمنس نیچے ہی گئی ہے تو پاکستان ایک ایسا دیس ہے جو ہے تو یہاں سپورٹ لونگ کنٹری بیسیکلی یہ کرکیٹ لونگ کنٹری ہے سپورٹ لونگ کنٹری تو کہنا جلت ہوگا اور پاکستان میں ہر گھر میں اسلام ملتا ہے ہر گھر میں بندوق ملتی ہے تو نسانے باجی تو ان سے بنتی ہوگی تیکار اولمپک میڈلسٹ ہی نکال دیں پاکستان کہتے ہیں کہ ہماری آرمی بیسٹ ہے اس میں سے ہی کوئی ایک کارت ہے نسانے باج نکال دیں انڈین آرمی کے بہت سارے لوگ اولمپک میں نسانے باجی میں میڈل جیتے ہیں آپ کو یہ پتا ہوگا دوستو تو دوستو یہ پاکستان کا جو مطلب ایک پرکار سے میں بہت اچھے سے بولا کہ ویگانی سعادی میں ع بیوانہ ہے یہ لوگ اور یہ لوگ دوسروں کی میڈل ٹیلی ہی بتائیں گے حالانکہ میں ایک چیچ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تو ایسے بھی چائنہ کو اپنا باپ مانتا ہے تو ان کا باپ ہمیسے نمبر ون رہتا ہے اولمپک میں پچھلے دو تین اولمپک اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو خوش ہونا چاہیے کہ چائنہ اس بار بھی پہلے ہی دن دو میڈل کے ساتھ نمبر ون پر ہے پاکستان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کا باپ چائنہ اولمپک میں کمال کر ر ہے تو یہ اپنے آپ کو چائنہ ہی کنسیڈر کریں اور ایک پرکار سے سیلیبریٹ کریں حالانکہ پاکستان انڈیا کے جو کھلاڑی ہیں فائنل میں ہارتے ہیں تو وہ بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ یہ سیلیبریٹ کریں گے بھی ان کی اچھا بھی ہوگی کہ انڈیا میڈل نہ جیتے ہیں یہ میں گیرینڈی سے کہہ سکتا ہوں یہ میں گیرینڈی سے کہہ سکتا ہوں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خد آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ بکس میں اپنی سجھا ہوتا ہے شیئر کریں ویڈیو کو